اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آمیر و راب دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان ناظرین آج صبح صبح ایک جب میں سو کے اٹھا تو میں نے یہ ویڈیو دیکھی میرے رومٹے کھڑے ہو گئے کہ یار یہ کیسی ہو سکتا ہے ٹویٹر پر یوٹیوب پر فیس بک پر ہر جگہ یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ ایک بائی نے اور باپ نے مل کر اپنی بیٹی کو بے تردیس کے ساتھ قتل کر دیا اس بات میں کتنی سچائی ہے کتنی حقیقت ہے آپ دوستوں کے ساتھ میں ویڈیو بھی رکھنے والا ہوں تمام طرح حقائق رکھنے والا ہوں جس گاؤں کی یہ ویڈیو ہے اس لڑکی کو کیوں قتل کیا گیا اس لڑکی کا اصل نام کیا ہے لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل بڑھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیگا تاکہ نئی آنے والی اپ ڈیٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہی ناظرین یہ واقعہ توبہ ٹیکسنگ کا ہے اور وہاں پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ہے جیم بے چار سستت یہ اس گاؤں میں واقعہ پیش آیا جس لڑکی کو قتل کیا جا رہا ہے اس کا نام مریم ہے جس کی عمر صرف بائی سال ہے اس کے بائی نے اور باپ نے مل کر اسے غیرت کے نام پر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا اور اس کا گلہ دبایا اس کے موہ پر سرانہ رکھے اس کا سانس بند کر دیا گیا اور جب تک اس کا سانس رکا نہیں تب تک وہ لڑکا اس کا گلہ دباتا رہا اور جب اس نے اپنی بہن کو قتل کر دیا پھر اس کے باپ نے پانی کا گلاس اپنے بیٹے کو دیا اور اتمنان سے بیٹھ کر بائی نے پانی کا گلاس پیا اور یہ جو ویڈیو وائرل آج ہو رہی ہے یہ ایک ہفتہ پہلے کی ویڈیو اور اس ویڈیو کی حقیقت یہ ہے کہ اس جگہ پر ان کے بہن بائی بھی شامل تھے جو شخص اس لڑکی کا گلہ دوبارہ تھا اس کی بیگم نے یہ ویڈیو بنائی تھی اور وہ ویڈیو بنانے کے بعد اپلوڈ نہ کر سکی لیکن اس لڑکی کو دفنا دیا گیا لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ جو عورت تھی اس کے مائنڈ میں یہ بات آئی اس کے زمین نے یہ گوارہ نہ کیا کہ اس قتل کو چھپایا جائے کیونکہ اس کی مائنڈ میں یہ بات تھی کہ جو اپنی بہن کو قتل کر سکتا ہے کل کو وہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اور آخر اس نے یہ ویڈیو پولیس والوں کے سامنے رکھ دی اور اب جو لڑکی کا ایک بھائی ہے اس نے بھی اپنا جو بیان ریکارڈ کروا دیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بہن کی قبر کشائی کی جائے اور ملزمان کو سزا دی جائے اور یہ جو عورت ہے اس کا بھی بیان سامنے آ چکا ہے تہای افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ یہ رمضان کے مہینے میں پیش ہے پہلے روگ احترام کرتے تھے بڑے بڑے جرم ہوتے تھے جن کو روک دیا جاتا تھا لیکن اب رمضان کے مہینے میں بھی یہ سب کچھ اور ہے ویسے بھی یہ جرم کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے کوئی اس کے لئے ٹائم نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی رمضان کے مہینے میں لوگ احترام کرتے تھے لیکن آج اسے بھی دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہم کوشش کریں گے کہ اس کی اصل حقائق آپ دوستوں کے سامنے رکھیں ان کے گاؤں میں جائیں گے وہاں کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ آخر معاملات کیا تھے اگر آپ یہ مکمل کیس اپ ڈیٹ اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ